کچھ لوگ تو نماز کو ورزش ہی کہتے ہیں تو یہ جملہ کیسا ہے؟ بعض وقت کیا ہوتا ہے؟ ایک جملہ بولا جاتا ہے اس کا سیاق و سباک کہنے والے کی مراد اور نیت کیا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے بعض وقت ایک آدمی اس طور پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو محض ترغیمی دینا مقصود ہوتا ہے جیسے میں نے دیکھا ہے بعض بڑے اچھے ڈاکٹرز جن کا مذہبی ذین ہوتا ہے وہ کس طرح کہتے ہیں؟ رمضان المبارک کے اندر وہ کہتے ہیں شام میں افطاری میں اتنا کھانا کھا لیتے ہیں تھوڑی سی درہ واک بھی کر لیا کر تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیا کر کھانا آزم ہو جائے اب کھانا کھا کے اس کے بعد واک شاک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑا مشیر کام ہو جاتا ہے نڈھال ہو جاتا ہے آدمی جیانا اس وقت تو افطاری کو حضم کر رہا ہوتا ہے اب اس کی جگہ ڈاکٹر کیا بولتے ہیں؟ آپ افطاری کریں ترہاوی ضرور پڑھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے افطاری میں جتنا کچھ آپ کھا لیتے ہیں اس کا حضم کرنا بڑا ضروری ہے لیکن عشاء تک تو آپ کو ہوش بھی نہیں آتا بری طرح ٹھیک ہے عشاء کی ازان پر حواس بحال ہوتے ہیں تو اس کے بعد ترہاوی پڑھیں گے آپ کا کھانا بھی حضم عبادت بھی ادا ہو جائے گے اب ڈاکٹر کی بار ڈائریکٹ ذہن میں آتی نا آہا حال سی کہہ رہے ہیں نا سترہ رکعتیں اس کی جو عشاء کی ہیں بیس رکعت تھرہاوی ہو گئی تو تھرٹی سیمرر کات پڑھ کے تو اور واقعی تھرہاوی پڑھ کے بندہ فارغ ہوتا کھانا آزم ہوتا دوبارہ بھوک لگی ہوتی تو ایک ہوتا ہے کوئی آدمی کسی کو سمجھانے کے لیے اس طور پر کرتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو یار صبح اٹھنے کے بڑے فوائد ہیں صبح اٹھنا دنیا کے حکمہ کا اتفاق ہے کہ جو سہر خیزی کا عادی ہے جو سہر خیزی کا عادی ہے جلد صبح اٹھنے کا عادی ہے اس کی صحت اچھی رہتی ہے اس کا دماغ زیادہ کام کرتا ہے اسے کام کرنے کے لیے وقت زیادہ ملتا ہے اور اس کے کام جلدی نمٹ جاتے ہیں سمٹ جاتے ہیں تو اگر آپ فجر کی نماز پڑھ لیں تو صبح اٹھنا بھی آپ کا پایا جائے گا اور آپ کی نماز بھی ہو جائے گی اب دیکھیں بات وہی کہی ہے کہ صبح اٹھنا چاہیے صبح اٹھنے کے یہ فوائد ہیں لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لیں اس سے زیادہ تحجد کی نماز پڑھ لیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک بعض وقت ایکسرسائز کرنا مذاق کے طور پر بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا کہ کدھر جا رہے ہو صحیح نماز پڑھ اچھا اچھا ورد کرنے جا رہے ہو اب یہ مذاق اڑانے کی صورت بھی ہو سکتی اگر ماد اللہ ماد اللہ نماز کا مذاق اڑانے کے طور پر کوئی یہ جملہ بولتا ہے تو پھر نماز تو دین اسلام کا بنیادی رکن ہے جو اس کا مذاق اڑائے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا تو اب اس کی نویت بدل جائے گی تو جملوں کے بولنے والے کے مراد اس کی مراد اس کی نیت اس کا سیاق و سباد اس کے مقصد کے اعتبار سے کلام کا حکم بدل جاتا ہے تو یہ ہے اس کے در تفسیر